بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر 12 دلیور کر رہے ہیں آئیے سٹوڈینٹس دیکھتے ہیں کہ لیکچر نمبر 12 میں آج ہم کیا پڑھیں گے سٹوڈینٹس لیکچر نمبر 12 میں ہم شیملہ وفت آل اینڈیا مسلم لی کا قیام اور معادل اکھنوں کے بارے میں جانیں گے تو آئیے ریڈنگ کرتے ہیں شیملہ وفت 1906 یکم اکتو پر 1906 مسلمان رہنماؤں کا وفت سر آگا خان کی قیادت میں قیادت میں رہنمائی میں شیملہ کے مقام پر واسرہ لارڈ منٹو سے ملا جس میں لارڈ منٹو نے مسلمانوں کے جدہ گانہ انتخاب اور دوسرے مطالبات پر ہمدردانہ غور کا وعدہ کیا ہمدردانہ غور کا وعدہ کیا یعنی کہ تسلیب اکش انہیں جواب دیا کہ وہ آپ کے مسائل پر غور و فکر کرے گا اور آپ کے مسائل خل کرنے کی کوشش کرے گا اہم معلومات میں دیکھیں نمبر ون پر شیملہ وفت کی کامیابی نے مسلمانوں کو اپنی سیاسی جماعت قائم کرنے کا حوصلہ بکشا سیکنڈ پر ہے جدہ گانہ انتخابات کی شکل میں ہر قوم اپنے اپنے نمائندوں کو ووٹ دینے کی حق دار ٹہری نیکس دیکھے سٹوڈنس آل انڈیا مسلم لی کا قیام انیس سو چھے تیس دسمبر انیس سو چھے کو دھاکہ میں محمدہ نیڈوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا جس میں نواب سلیم اللہ خان نے مسلم لی کے قیام کی تجویز پیش کی اور مسلم لی کا قیام عمل میں آیا جس کے اہم مقاصد درجزیل تھے نمبر ون انگریز حکومت سے تعاون کرنا نمبر دو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا نمبر تھری دوسری قوموں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا پنجاب میں سر محمد شفی علامہ محمد اقبال ملک برکت علی اور دوسرے مسلمان رہنماؤں نے مسلم سیاست میں اہم کردار ادا کیا سٹوڈنٹس آئیے مشک میں دیکھتے ہیں کس پیاغراف سے ریلیٹڈ جو سوال دیا گیا ہے سٹوڈنٹس مشک میں سوال دیا گیا ہے اس پیاغراف سے ریلیٹڈ سوال نمبر تین آل انڈیا مسلم لی کے قیام پر نوٹ لکھیں تو آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹس سوال تھا آل انڈیا مسلم لی کے قیام پر نوٹ لکھیں اس کا جواب ہے یہاں سے تیس دسمبر انیس سو چھے کو ڈھاکہ میں محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا جس میں نواب سلیم اللہ خانے مسلم لی کے قیام کی تجویز پیش کی اور مسلم لی کا قیام عمل میں آیا جس کے مقاصد در جزیل تھے نمبر ون انگریز حکومت سے تعاون کرنا نمبر ٹو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا نمبر تھری دوسری قوموں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا سٹوڈنٹس یہاں تا کس سوال کا جواب ہے اس کے علاوہ اس کوسٹن میں سے شورٹ کوسٹن بھی بن سکتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لی کا قیام کب ہوا اس صورت میں آپ جواب یہاں سے لکھیں گے کہ تیس دسمبر انیس سو چھے کو ڈھاکہ میں محمدان ایڈوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا آئے سٹوڈنٹس نیکس دیکھتے ہیں پوائنٹ معایدہ لکھنو انیس سو سولہ معایدہ میں ہوتا ہے اہد کرنا یا وعدہ کرنا دیکھتے ہیں انیس سو سولہ میں لکھنو کے مقام پر مسلم لیگ اور کانگرس کے درمیان ایک معایدہ تیار پایا جسے بساکہ لکھنو یا معایدہ لکھنو کا نام دیا گیا اس معایدہ میں پہلی بار کانگرس نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم اور اس کے جدہ گانہ انتخاب کے حصول کو تسلیم کیا اس معایدے کی وجہ سے قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا نام دیا گیا سٹوڈنٹس آئیے مشک میں اس پیراگراف سے ریلیٹڈ کوسٹن دیکھتے ہیں مشک میں کوسٹن نمبر پانچ ہے معایدہ لکھنو پر نوٹ لکھیں معایدہ لکھنو پر نوٹ لکھیں تو آئیو اس پیراگراف میں اس کا انسر دیکھتے ہیں جو بھی ہم نے بھی ریٹ کیا ہے یہاں پر سوال کا جواب ہے کہ معایدہ لکھنو کا نام دیا گیا اس معایدہ میں پہلی بار کانگرس اور مسلمانوں کو ایک الگ قوم اور اس کے جدہ گانہ انتخاب کے اصول کو تسلیم کیا اس معایدے کی وجہ سے قائدی آزم کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا نام دیا گیا سٹوڈنٹس یہاں تک جواب ہے معایدہ لکھنو پر نوٹ لکھیں آئیے سٹوڈنٹس اہم معلومات میں دیکھتے ہیں معایدہ لکھنو قائدی آزم حمد علی جنا کی کوشیوں کی وجہ سے عمل میں آیا تحریک اخلافت انیس سو سولہ یہاں پر ملک اچھل بن سکتا ہے تحریک اخلافت پر نوٹ لکھیں تو آئیے دیکھتے ہیں برسغیر کے مسلمانوں نے انیس سو انیس میں تحریک اخلافت شروع کی اس تحریک کے اہم مقاصد درجزیل تھے نمبر ون ترکی میں خلافت کے نظام کو قائم رکھا جائے نمبر ٹو مکہ مدینہ اور دوسرے مقامات مقدسہ کی حرمت کا خیال رکھا جائے حرمت عزت کا خیال رکھا جائے مقامات مقدسہ یعنی مقدس مقام جو اہم یا پاک مقامات ہیں جگہ ہیں اہم یا خاص تھڑپیا خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے نیکس دیکھیں قائد اعظم کے چودہ نقاط انیس سو انتیس قائد اعظم حمد علی جناہ نے انیس انتیس میں اپنے مشہور چودہ نقاط پیش کیے جن میں مسلمانوں کے حقوق کا برپور دفاع کیا گیا برپور مکمل طور پر یا پورا دفاع کرنا حفاظت کرنا نیکس دیکھیں قائد اعظم حمد جناہ کا سوری علامہ محمد اقبال کا خطبہ علی عباد انیس تیس انیس تیس میں علامہ محمد اقبال نے علی عباد کے مقام پر اپنے خطبے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ایک علیدہ ملک کا تصور پیش کیا نیکس ہے ہمارے پاس قرارتہ دے لاہور انیس چالیس یہ ہمارا قوصن ایکسرسائز میں بھی دیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں قرارتہ دے انیس چالیس لاہور میں مسلم لی کے سلانہ اجلاس میں تئیس مارچ انیس چالیس کو قرارتہ دے لاہور پیش کی گئی جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے علیدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا یعنی کہ ان سے ریکویسٹ کی گئی ان سے کہا گیا کہ میک الگ انیس چالیس میں قرارتہ دے لاہور مولوی اے کے فضل حق نے پیش کی آپ کو مصی کی قرارتہ قرارتہ لاہور مولوی اے فضل حق نے پیش کی نیس چالیس میں مولوی اے فضل حق پیش کی بینار پاکستان قرارتہ لاہور کی یاد میں لاہور میں تعمیری کیا گیا یہ بھی آپ کو فیلنڈی بلیکس میں ایم سی کیوزز میں آ سکتا ہے بنارہ پاکستان قراردادے لہور کی یادویں ڈیش میں تعمیر کیا گیا لہور میں تعمیر کیا گیا آئے سٹوڈنٹس مشک میں دیکھتے ہیں کہ اس پیراگراف سے کون سے سوال بنائے گئے ہیں مشک میں دیکھیں سوال نمبر چار قراردادے لہور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آئے گی اس کا جواب دیکھتے ہیں اس پیراگراف میں دیکھیں سوڈنٹس قراردادے لہور انیس سو چالیس یہاں سے اس کا جواب ہے مشک میں سوال تھا کہ قراردادے لہور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اس کا جواب ہے لہور میں مسلم لی کے اسلانہ اجلاس میں تئیس مارچ انیس سو چالیس کو قراردادے لہور پیج کی گئی جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے علیدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا قائد اعظم نے اس جلسے کی صدارت کی کئی اخبارات نے قراردادے لہور کو قراردادے پاکستان کا نام دیا یہاں تک جواب ہے ہم نے ابھی جو پیراگراف سریڈ کی ہیں ان میں اس میں نے شورٹ ایمپورٹن کوششن ہے آپ کے نوٹ بک پر آپ کے لئے لکھے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سوال قائد اعظم نے اپنے چودہ نقاط کب پیش کیے جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے انیس سو انتیس میں اپنے مشہور چودہ نقاط پیش کیے نیکس پوششن دیکھتے ہیں نیکس پوششن ہے مارے پاس علامہ اقبال نے خطبہ آلہ آباد کب پیش کیا جواب ہے انیس سو تیس میں علامہ محمد اقبال نے آلہ آباد کے مقام پر اپنے خطبے میں مسلمانوں کے لئے ایک الہدہ ملکہ تصور پیش کیا سٹوڈینٹس آئی ہوپ کہ آج آپ کو جو لیکچر دریور کیا گیا ہے آپ اس تمام لیکچر کوشش طریقے سے سمجھ کے یاد کریں گے اور جس طرح میں نے آپ کے نوڈ بک پر قویسن اتارے ہیں ان کے آنسر لکھے ہیں اسی طرح آپ بھی یاد کریں گے تمام قویسن کو ان کے آنسر کوشش طریقے سے یاد کر کے اپنے نوڈ بک پر اسی طرح لکھیں گے انشاءاللہ نیکس ڈے نیکس لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی فیمان اللہ اللہ حافظ